بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کلام کیا تھا اب آگے چلتے ہیں ایک باب قائم کیا ہے باب الغرفتی والعولیت المشرفتی وغیر المشرفتی فی السطوحی وغیریہ یعنی بالا خانے خواہ اتنے بلند ہوں جن سے جھانکا جا سکے بالا خانے من سیکنڈ منزل یا اتنے بلند نہ ہوں جن سے جھانکا جا سکے خواہ وہ مکان کی چھت پر بنے ہوں یا کسی اور جگہ بنے ہوں اس پر انہوں نے انوان قائم کیا حدیث اس پر لے کر آئے ہیں کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قلعوں میں سے کسی قلعہ بر کھڑا ہو کر جھانکا پھر فرمایا کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جن کو میں دیکھ رہا ہوں بے شک میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کے وقعوں کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے لگتار بارش کے قطرے گرتے ہیں جو قلعہ کہتے ہیں ایک ایسے مکان کو کہ جب دشمن وغیرہ حملہ کرتے ہیں تو اس میں محفوظ رہ کر مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے تیر وغیرہ وہاں نہ پہنچ سکیں اور جو بڑے بڑے قلعہ ہوتے تھے تو ان کی تو فصیلیں بہت اونچی ہوتی تھی کہ دیوار کو پار نہ کر سکیں بعد وقت تو پورے قلعے کے اندر ہی شہر ہوتا تھا کہ اطراف میں فصیلیں قائم کے جاتی تھی اور اس طرح ہوتا تھا تو یہ مدینہ کا کوئی قلعہ تھا اس کے اوپر کھڑے ہوئے سرکار اور پھر صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سوال اصل میں اس لئے نہیں تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ پر بعض غیوبات کو منکشف فرما دیا تھا انہی میں سے ایک یہ بھی تھا صحابہ اکرام دیکھنے رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئسن کیا اور صرف اس لئے تاکہ ان کو یہ علامت نبوت تھی کہ عام آدمی وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کے نبی دیکھ سکتے ہیں اور جو فتنیں ہو رہے تھے گر رہے تھے وہ فتنیں ایسے تو نہیں تھے کہ کوئی بارش کے قطرے ہی واقعی ہوں یا اس وقت وہ فتنیں کوئی مادی شکل میں گر رہے ہوں کہ عام آدمی دیکھ سکے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے آپ کا فیوچر دکھایا گیا مستقبل دکھایا گیا کہ آپ کے بعد کون کون سے فتن نمدار ہوں گے تو آپ نے جب ملحظہ فرمایا تو وہ اتنی تیزی سے فتنیں نمدار ہو رہے تھے جیسے بارش کے قطرے اور آپ یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ دو عدوار ایسے تھے جو ذرا پرسکون گزرے خصوصا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دس سالہ دور حکومت وانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اولا مسائلی ماں کذاب کا مسئلہ پیدا ہوا پھر منکرین زکاة کا ہوا اس میں جہاد ہوا باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کافی فتوحات ہوئی ہیں لیکن ایک پر امن دور تھا جہاں جہاں حکومت پہنچی وہاں عدل و انصاف قائم ہوا اور آپ کے جانے کے بعد پھر جو ہے وہ کافی فتن نمدار ہوئے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الكریم کی شہادت پھر اس کے بعد تو رکعینی معاملات اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے درمیان کس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت سی ایسی چیزوں پر متعلق فرما دیتا ہے جن کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں اب اللہ کے نبی ملاحظہ فرما رہے تھے اس کے باوجود آپ کے پیش نظر صرف تقدیر الہی تھی اللہ کے عزلی فیصلے تھے کہ آپ نے ان فتن کو ملاحظہ فرمانے کے باوجود اپنے زندگی میں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں فرمائی کیونکہ جو چیز تقدیر مبرم میں آ جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم بلکہ اگر بعض انبیاء علیہ السلام کی اس طرف توجہ نہ ہو اور وہ اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں کو بھی اس کے بارے میں دعا سے روک دیتا ہے تو جب وہ تقدیر مبرم کا پتہ چل گیا کہ یہ غنی ہونا ہے تو پھر بس اس کے لیے کچھ نہیں کرتے خاموش رہتے ہیں اور مشیط الہی کے مطابق ان واقعات کو وقوع پذیر ہونے دیتے ہیں جیسے بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ہی ذکر کر دیا تھا لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ سرکار نے ان کے حق میں یہ دعا کیوں اللہ تعالیٰ اس مسائل سے ان کو محفوظ فرما دے یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معلہ علی کرم اللہ وجہہ الكریم نے دعا کی ہو نہیں اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہے ایسا ہوگا تو پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور امام حسین کی شہادت وہ قو پذیر ہوئی تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی روایات سے بعض یہ ڈبے قسم کے پیر فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گے جو فقیر کو نظر آتی ہیں اللہ کے فقیر پر بہت کچھ ظاہر ہو جاتا ہے یہ فقیر نہ نماز پڑھتا ہے نہ اس کو کلمہ پڑھنا آتا ہے نہ اس کو یہ روزہ رکھتا ہے نہ اس کو غسل جنابت کرنا آتا ہے اس سے قرآن سن لو قرآن نہیں آتا لیکن اللہ کا فقیر ہو گیا اس کو سب کو ظاہر ہو گیا یہ پکے فرادیے ہوتے ہیں اور جھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جو صحیح شیوخ لوگوں کی ہدایت کا فریض اثر انجام دے رہے ہیں یہ ان کے لئے بدنامی کا سبب بنتے ہیں اس لئے یاد رکھیں کہ اس طرح کے غیوبات عام اشخاص کے لئے نہیں کھولے جاتے یہ اکابرین کے لئے ہوتے ہیں جن کی علامات کم از کم ان جسے جالی پیروں فقیروں کے اندر نظر نہیں آتی ہے اس لئے ان کی لچے دار گفتگو سے دھوکے میں آ کر اور اپنا آپ اپنا مال اپنی جان اپنی عزت و عبرو حتیٰ کہ اپنی آخرت ان کے حوالے کر دینا بالکل غیر مناسبے ان سے اشتناب کیا جائے اگلی حدیث کے طرف آتے ہیں دو ہزار چار سو اڑسٹھ نمبر حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بڑی طویل حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر ہمیشہ حریص رہا یعنی میں جستجو میں رہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ان دو عورتوں کے مطالق کوئسن کروں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ تم دونوں اللہ تعالی سے توبہ کرو تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہڑ گئے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر چار یہ نازل ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ پس میں نے ان کے ساتھ حج کیا وہ راستے سے ایک طرف ہڑ گئے یعنی کسی ضرورت کے لیے اور میں بھی پانی کا برطن لے کر گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قطعہ حجت وغیرہ سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے ان کے ہاتھوں پر پارن ڈال کر ان کو وضو کرایا پس میں نے پھر پوچھ لیا موقع مل گیا تنہائی میں اور کوئی بھی تھا بھی نہیں اور وضو کراتے کراتے کوئسن کیا یا عمر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ کون سے دو عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو اچھا ہے تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اشارت فرمایا کہ تم پر تاجب ہے اے ابن عباس انہیں آپ کو نہیں پتا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ واقعہ شروع سے بیان کیا انہوں نے بتایا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے یہ مدینہ کی بالائی بستیاں ہیں اور ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک دن وہ جاتے تھے اور ایک دن میں جاتا تھا پس جب میں جاتا تھا تو میں اس دن کی خبر لے کر آتا تھا کہ کیا حکم نازل ہوا ہے یعنی وہ کام پہ جاتے تو میں سرکار کے پاس جاتا اس دن نازل ہونے والی وحی سنتا اور پھر ان کو آکے بتاتا اگلے دن میں کام پہ جاتا وہ وہاں جاتے تھے اور جس دن وہ جاتا تو وہ اسی طرح کرتا اور ہم قریش کے لوگ عورتوں پر حاوی رہتے تھے یعنی جو مہاجرین تھے ان کا روح دب دبہ بہت تھا عورتیں ان کے سامنے بول نہیں سکتی تھی یعنی ازواج بیویاں اور پھر ہماری عورتیں پھر پس جب ہم انصار کے پاس آگئے تو ان لوگوں پر ان کی عورتیں حاوی رہتی تھیں یعنی اس کی مسئلہ یہ ہے کہ جو قریشی صحابہ تھے وہ جلالی بہت زیادہ تھے اور جو مدینہ کے صحابہ تھے عواز میں کر لیا کرتی تھی وہ درگزر کیا کرتے تھے فرمایا کہ پھر ہماری عورتیں انصار کی عورتوں کی ریس کرنے لگیں یعنی انہی کی طرح ترز اختیار کر لی تو ایک دن میں اپنی بیوی کو میں نے کسی بات پر ڈانٹا تو اس نے بھی ذرا سخت لے جب میں مجھے پلٹ کا جواب دیا تو مجھے اس کا جواب دینا بہت برا محسوس ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اسے کیوں جواب دے رہی ہو تو اس نے کہا کہ آپ میرے چیخ کر جواب دینے سے حیرزدہ ہو رہے ہیں پس اللہ تعالیٰ کی قسم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج بھی آپ کو پلٹ کر جواب دیتی ہیں یعنی کوئی ایسا نہیں کہ بتمیزی والا یعنی کہ سرکار سے کوئی بات کرتی ہیں تو وہ گفتگو کر لیتی ہیں اور ان میں سے کوئی آپ کو سارا سارا دن چھوڑے رکھتی ہے حتیٰ کے رات کو بھی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی دیکھیں پہلی بات تو ایک سمجھ لیجی گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ کا نبوت والا پہلو آپ کا اللہ کا مقرب ہونا اور دیگر معاملات یہ ایک زمنی حیثت بن جاتی تھی اور شوہر کی حیثت غالب آ جاتی تھی اور آپ گھر میں شوہر کی حیثت سے رہتے تھے اور میاں بیوی کے معاملات آپس میں سے ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے عدبی یا بدتمیزی کے حد تک پہنچے جیسے ایک پیار ہوتا ہے لاد ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر اس طریقے کے معاملات ہوئے لیکن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں یہ سن کر گھبرا گیا کیونکہ بہرحال اللہ کے نبی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا نادانستہ طور پر معاملہ ہو جائے کہ کوئی وحی وغیرہ نازل ہو جائے تو میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ناکام ہوگی پھر میں نے اپنے کپڑے بدلے اور میں حضرت حفظہ کے پاس گیا میں نے کہا کہ اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا سارا دن ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ رات تک انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار تو میں نے کہا کہ وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئی کیا تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے رضول کے غضب سے بے خوف ہو گئی ہو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطالبہ نہ کیا کرو اور آپ کو کسی بات کا پلٹ کر جواب نہ دیا کرو اور نہ آپ کو چھوڑا کرو تم کو جو چیز چاہیے تم مجھ سے مطالبہ کر لیا کرو یعنی چونکہ والد تھے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی مطالبہ کرتی ہوں سرکار جواب میں منع فرماتے ہوں تو ایسی کیفیات تاری ہوتی ہوں تو بھی سرکار سے نہ مانگو مجھ سے مانگ لیا کرو تم کسی فریب میں مبتلہ نہ ہونا بے شک تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہیں ان کی مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ غصان کا بادشاہ ہم سے لڑنے کے لیے اپنے گھڑوں کو نال لگا رہا تھا یعنی غصان کا بادشاہ جو تھا وہ مدینے پہ حملہ کرنے کا اطلاع آئی تھی کہ وہ ایسا کرے گا تو کہتے ہیں کہ میرا ساتھی اپنی باری کے دن ایک مرتبہ گیا پھر عشاء کے وقت واپس آیا اور میرا دروازہ بہت زور سے کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ کیا وہ سوئے ہوئے ہیں یعنی حضرت عمر کے بارے میں پوچھا تو میں گھبرا کر ان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے ہو گیا ہے میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا اس سے بھی بڑی اور لمبی بات ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے تو یہ آگے منقشف ہو جائے گا کہ یہ ان کا گمان تھا ان صحابی کا جو بعد میں غلط ثابت ہوا لیکن انہوں نے بات کہی تو میں نے کہا حفظہ تو ناکام اور نامراد ہو گئی مجھے گمان تھا کہ ایسا ہونے والا ہے انہیں حضرت عمر سمجھا کر آئے تھے تو سوچا کہ شاید بیٹی سے ہی غلط ہی ہوگئے پھر میں اپنے کپڑے تبدیل کیا اور روانہ ہوا اور صوبوں کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی آپ اپنے بالا خانے میں داخل ہوئے اور اس میں علیدگی سے چلے گئے یعنی ایک اوپر منزل تھی اس میں سرکار گئے اور کسی سے نہیں مل رہے تھے تو میں حضرت حفظہ کے پاس گیا تو وہ اس وقت رو رہی تھی میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو کیا میں نے تم کو اس دن سے خبردار نہیں کیا تھا کیا تم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی آپ اس بالا خانے میں ہیں بس اس سے دہ ہمیں نہیں معلوم تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا پس اس وقت ممبر کے پاس لوگوں کی ایک جماعت تھی اور ان میں سے بعض رو رہے تھے یعنی اس سرکار کے گھر کے ان موجودہ حالات کی بنا پر صحابہ رو رہے تھے میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا پھر میرے دل میں جو بات تھی وہ غالب آئی یعنی میں اس کی تشریح معلوم کروں تصدیق کروں کہ طلاق ہوئی ہے یا دی ہے سرکار نے یا نہیں دی کہتے ہیں دل پہ میرے بات غالب آگئی پس میں اس بالا خانے کے پاس آیا جس میں آپ تشریح فرما تھے میں نے آپ کے سیاہ فام غلام سے کہا باہر ایک دربان کھڑا ہوا تھا کہ جاؤ عمر کے لئے اجازت طلب کرو وہ بالا خانے میں گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر کے آیا پھر بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا تھا لیکن آپ سن کر خاموش رہے یعنی کوئی جواب نہیں دیا غلام کہہ رہا ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آ گیا حتیٰ کہ جو صحابہ ممبر کے پاس تھے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر میرے دل میں جو بات تھی اس نے مجھ کو اُبھارا پس میں دوبارہ گیا پھر اس کی مثل ذکر کیا یعنی پھر وہی بات کہ وہ اس نے غلام نے جا کے معلوم کیا سرکر خاموش رہے کہتے ہیں کہ پھر میں آ کر ممبر کے پاس صحابہ کی جماعت کے پاس بیٹھ گیا پھر میں نے دل کی بات مجھ پر غالب آئی میں پھر یعنی تیسری بار اس غلام کے پاس گیا پھر اس سے کہا کہ جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرو اس نے آ کر پہلے کی مثل جواب دیا جب میں نے واپس جانے کے لیے پیٹھ موڑی تو وہ غلام مجھے بلا رہا تھا اس نے کہا نہیں ٹھرے ٹھرے آجائے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اجازت دے دی ہے میں نبی کریم کے پاس حاضر ہوا اس وقت آپ بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا اور چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر منقش ہو گئے تھے یعنی جس میں اقدس میں بعض جگہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چٹائی کے نشان آ گئے ہیں آپ رنگے ہوئے چمڑے کے ایک گدے سے یعنی تکیے سے اٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر خجور کی چھال بھری ہوئی تھی پھر میں نے آپ کو سلام کیا پھر میں نے کھڑے ہو کر ارس کی کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے آپ نے میری طرف نظر اٹھائی پھر فرمایا کہ نہیں پھر میں نے کھڑے ہوئے پوچھا یہ رسول اللہ میں آپ کا دل بہر آ رہا ہوں یعنی جس اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ بات بہت واضح ہو گئے کہ طلاق تو نہیں ہوئی تو دل مطمئن ہوا اب سرکار پہ چونکہ کچھ غم کے آثار تھے کچھ نرازگی بھی تھی ازواج کے ساتھ تو اب آپ نے سوچا میں تھوڑا دل بہلاؤں تو عرض کی کہ میں آپ کا کچھ دل بہلاتا ہوں رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنے عورتوں پر حاوی رہتے تھے پھر ان لوگوں کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر حاوی رہتی تھیں یعنی انصار صحابہ پس حضرت عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے تو یہ دیکھیں قریبی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہیں کہ دل خوش ہو جائے تو سرکار مسکرہ دیا پھر میں نے بتایا کہ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں حفظہ کے پاس گیا تھا پس میں نے اسے کہا تھا کہ تم کسی خود فریمی میں منا رہنا یہ تمہاری سوکن یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہیں ان کی مراد حضرت عائشہ تھی یعنی خود راوی کہتے ہیں آپ سرکاری سن کر دوبارہ مسکرائے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر دوبارہ بیٹھ گیا پھر میں نے نظر اٹھا کر آپ یہ گھر کا جائزہ لیا پس خدا کی قسم مجھے وہاں پر تین کچھی کھالوں کے سوا اور کوئی چیز نظر نہ آئی پس میں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے یہ بڑے پیارے انداز سے یہ نہیں کہا کہ آپ پر کشادگی کرے یہ سرکار کی طرف میں تنگ دستی کی نسبت کروں مناسب نہ لگا امت کا ذکر کر دیا آپ کی امت پر کشادگی کرے کیونکہ فارس اور روم پر کشادگی کی گئی ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی برکل عبادت نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے پس آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تم کو اپنے دین میں شک ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسند کی چیزیں جلد ہی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں اگلے پروگرام میں اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور اس کے مختلف جگہوں کی تشریفی کی جائے گی امید ہے کہ آپ نے جس طرح یہ پروگرام دیکھا وہ بھی دیکھیں گے وَآخَرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَا رَمِينَ